گلستان لائی فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان شیخ کوسر اس وقت میں موجود ہوں ترال علاقے میں اور جو آپ میرے پیچھے جو بچے دیکھ رہے ہیں انہوں نے نہ ہی اپنے گھر والوں کا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے پورے ترال کا نام روشن کیا کیونکہ یہ ریسٹ لی گئے تھے نیپال مارشل آٹ کھیلنے کے لیے تو ہم انہی سے مزید جانیں گے ان سے بات کریں گے گلستان لائی فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے اپنا نام بولیں گے السلام علیکم میرا نام میر آیان عرشد ہے اور میں لینیو نیشنل اکیڈمی میں پریکٹس کرتا ہوں مارشل آٹس کی ہم ریسٹ لی نیپال گئے تھے نیپال گئے تھے ٹرائ انٹرنیشنل چیمپینشپ کھیلنے کے لیے ہم نے ہماری ٹیم نے وہاں سے بہت سارے گولڈ نکالے اور اپنے دیش اور اپنی کشمیر کا نام روشن کیا وہاں پر اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں بہت سارے بچے انہوں نے بھی گولڈ نکالے وہاں پر اور انہوں نے بھی بہت محنت کی اس گولڈ نکالنے میں تو کون کون تھا آپ کے ساتھ آپ مجھے بتائیں گے یہ اماد اماد ہے اس نے گولڈ نکالے اس نے فائٹ کی اور اس نے ایک بچے کو ناک آٹ کر لیا ناک آٹ کر لیا آپ کا پورا نام بتائیے اس کے ساتھ میں بات میں بات کروں گا فیلال آپ پوری ڈیٹل آپ مجھے اگل کر کے دکھائیے اور احمد بن نسار ہے اس نے بھی فائٹ کی اور اس نے اس نے بھی وہاں پر گولڈ نکالا اور اس نے بھی ہمارے ہمارے کشمیر کا نام روشن کیا اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اور اس کا نام ہے میر ازان اس نے دو گولڈ اور ایک سلور نکالے مختلف مارشل آرٹس میں اس نے دو مارشل آرٹس میں حصہ لیا اور اس نے دو گولڈ اور ایک سلور نکالا وہاں پر اور اس کا نام ہے آپ کا نام کیا ہے یاد فاروق یاد فاروق نے بھی فائٹ کی اور اس نے بھی گولڈ نکالا وہاں پر اور اس کا نام ہے گرمیت سنگھ اور اس نے بھی گولڈ نکالا وہاں پر فائٹ کی اور بہت اچھی فائٹ کی اس نے اور اس نے بھی گولڈ نکالا اور ان کا نام ہے آپ کا نام کیا ہے مرشدہ ان کا نام مرشدہ ہے اور انہوں نے بہت اچھی سے اچھی سے پریکٹس کی تھی اور انہوں نے سلور نکالا وہاں پر فائٹ میں اور ان کا نام ہے فیزان فیزان نے بھی گولڈ نکالا اور بہت اچھی فائٹ کی پرائی انٹرنیشنل چیمپنشم ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بچے آپ نے دیکھا انہوں نے سب نے تقریباً گولڈ نکالا اور امید ہے کہ آگے بھی آگے جائیں گے تو فیلال پھر سے ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ آگے کا گول کیا ہے آپ لوگ کا ہمارا آگے کا گول یہی ہے کہ ہم آگے بھی ورل چیمپینشپ ہماری ورل چیمپینشپ آرہے ہی اراک میں ہم اس کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ بھی اس فیلڈ میں آئے جو یہ گندی چیزوں میں مبتلا ہے وہ بھی مارشل آٹ کھیلے اور اپنے دیش کا اور اپنے کشمیر کا نام روشن کرے اور بس ہی میں کھلنا چاہتا ہوں اور بھی میرے ساتھ کچھ بچے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے بتا کیا نام ہے آپ کا سلام علیکم میرے نامی مساروک ہے کہاں آپ کھلنے گئے تھے میں نیپال کھلنے گئے گا وہاں میں نے دو گولڈ نکالے اور میں جب میں نے فائیڈ کھیلی میں نے اس کو ناکورڈ کیا تو آگے کا کیا گول ہے آپ کا آگے گول ہے اب ایرا کے لیے یہ کر رہے ہیں فریکٹس ہم تو تو انشاءاللہ ہم گولڈ وہاں پر نکالیں گے باکی سٹوروں کے لیے کوئی خاص مسیح ہے باکی سٹوروں کے لیے بہت اچھی کھیلتے ہیں اسے نام اس کا احمد 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 آپ بتائیں کہاں گئے تھے آپ کھلنے کے لیے نیپال تو کیا کھیلا آپ نے وہاں پہ تو کیا ہم نے مارشل آٹ کھیلا میں نے ادھر گولڈ میڈل نکالے دو اور اور ہم کرے پریکٹس ایرا کے ادھر بھی ہم انشاءاللہ گولڈ نکالے اور اس کا نام ہے آزان آزان آپ بتائیں اپنے بارے میں میرا نام شیخ آزان ہے اور میں ترال میں رہتا ہوں میں بھی گیا تھا نیپال کھیلنے کے لیے اور میں نے ادھر دو گولڈ اور ایک سلور نکالا فائیڈ میں میں نے سلور نکالا اور ایروسکائی میں میں نے دو گولڈ نکالے تو آگے کا کیا لائے عمل رہے گا آپ کا یہی ایراک جانا ہے کھیلنے کے لیے گولڈ نکالا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ جو بچے ہیں یہ ترال کے بچے ہیں انہوں نے اپنے ترال کے ساتھ ساتھ پورے جو کنٹری ہے اس کا نام روشن کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آگے بھی ہم ایسی پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ انٹرنیشنل میں جا کے وہ اپنا نام اور وہ وہاں پہ گولڈ نکالیں گے انشاءاللہ تو میرے ساتھ یہاں پہ جو ان کا کوچ ہے اس کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 موسیقی